ایک اور میچ پاکستان کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ قبر یہ آئی کہ جو ہماری پریزنٹر ہے زینب عباس انہیں وہاں پر ایک طریقے سے دھنگیاں دی گئیں ان کے خلاف کوئی آٹھ سال پرانا ٹویٹ نکال گئے مخدمہ بھی درج کروا دیا گیا اور پھر وہ وہاں سے دبائی روانہ ہو گئیں کیا یہ مہمان نوازی ہے کیا یہ بہارت گورنمنٹ کا طریقہ ہے ٹریٹ کرنے کا اپنے مہمانوں کو کہ جو پریزنٹر آئی ہیں وہ آئی سی سی کی آفیشل پریزنٹر ہے انہیں وہاں پر دھنگیاں دی گئیں اور انہیں جو ہے اتنا مجبور کیا گیا کہ وہ آئی سی سی کا ورلڈ کپ چھوڑ کے اتنا بڑا ایونٹ چھوڑ کے دبائی چلی گئی کیا کہیں گے اس پر دیکھیں زینب عباس آئی سی سی کی پریزنٹر گئی تھی وہاں پر آئی سی سی کے لیے کام کرنے کے لیے گئی تھی یہ آئی سی سی کا ٹورنمنٹ ہے جس کا مہزبان بھارت ہے اور اگر زینب عباس کو آٹھ سال پرانی ٹویٹ کے اوپر واپس بھیجا جاتا ہے تو یہ شیٹ اپ کال انٹرناشنل کرکٹ کانسل کو دی گئی ہے بی سی سی آئی کی جانب سے بلکہ اس کو میں دوسرے لفظوں میں کہوں گا بہت ہارش لفظ ہو جائے گا لیکن آئی سی سی کا میلہ سجائے انڈیا میں اگر پاکستان میں ایشیا کب ہو رہا تھا تو وہ ایشیا ایشین کرکٹ کانسل کا میلہ تھا وہ ہمارا میلہ نہیں تھا بلکل ہم اس کے مزبان تھے یہ آئی سی سی کہتا ہوں نا ایک سلاپ ہے ان کے چہرے پہ کہ آپ کے پریزنٹر کو بھی ہم بھیج دیں گے یہاں سے یہاں پاکستان کے لوگوں کو آپ ویزا جاری نہیں کر رہے ہیں پاکستان کے شائعکین ویٹ کر رہے ہیں پاکستان کے وہ صحافی ویٹ کر رہے ہیں کہ جو جانا چاہتے ہیں آپ سمجھ میں نہیں آ رہا آج زکا شرف صاحب نے فورن سیکیٹری سائرس سجاد قاضی صاحب سے بھی ملاقات کی اور ان کو یہ بات کہی کہ آپ پاکستان کے ہائی کمیشنن سے بات کریں اور دہی دہلی میں کہ یہ کیا معاملہ ہے اس کو کیسے ہنڈل کریں اس کو کیسے ٹیکل کریں لیکن ہمیں میرے خیال ہے شاید کچھ چیزیں سمجھ آ جانی چاہیے ہیں وہ یہ کہ اگر وہ بھیج رہے ہیں اس وقت زینب عباس کو آئی سی سی کی پریزنٹر کو تو اس وقت وہ پی سی بی کی کیسے سنیں گے دیکھیں زکا شرف صاحب سے ایک انٹریو میں ان کے موں سے ہی لفظ نکل گیا تھا انہوں نے یہ بات ایڈمیڈ بھی کی کہ یہ میرے موں سے ہی لفظ نکل گیا انہوں نے ایک جگہ پہ کہہ دیا تھا کہ دشمن کو ہرانا ہے یا دشمن ٹیم انہوں نے ایڈمیڈ بھی کیا ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ایڈمیڈ کیا کہ بھئی اس کو یہی کہیں گے نا سات سال کے بعد ٹیم جاتی ہے آپ ہمارے ساتھ میچ ہی نہیں کھلتے ہیں آپ ہم سے جو کمیٹمنٹ کرتے ہیں اس کو پورا ہی نہیں کرتے ہیں تو اس کو کیا کہیں گے دیکھیں نا ایشین کرکٹ کانسل نے پاکستان کو ایشیا کا پیلوٹ کیا تھا وہ ہی کہتے ہیں کہ جی اس لنکا میں ہوگا ہم پاکستان میں نہیں کراتے ہمیں سیکیورٹی کے خدشات ہیں آپ سیکیورٹی کا تحفظات کبھی ظاہر کر دیتے ہیں کبھی مختلف چیزیں کرتے ہیں اور اب آپ اس قدر جو ہے وہ اچھی حرکتوں پہ آگئے میرے خیال ہے کہ اگر کسی اور کو بائیکارٹ نہیں کرنا چاہیے میری اپنی پرسنل فیلنگ ہے وہ پتہ نہیں کوئی کرتا ہے یا نہیں کرتا لیکن اگر زینب عباس کو واپس بھیجا جا رہا ہے تو پھر ہمارے جتنے بھی کومنٹیٹرز گئے ہوئے ان ٹیم کو ہم نہیں بلا سکتے لیکن احسان مانی صاحب نے سجیشن دی تھی کہ ہمیں دورہ چھوڑ کے آجانا چاہیے یہ نہیں یہ کوئی حل نہیں ہے ہم آئیسولیٹ بھی ہو سکتے ہیں ہمیں ہم نے کرکٹ کھیل نہیں ہے ہماری قوم کو انٹرینمنٹ ہے کتنی تو ٹیم وہاں رہے اور ٹیم کو میرے خیال ہے جس طریقے کہ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے پاکستان کے ساتھ پاکستان کی حکومت کے ساتھ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ وہ ہماری ٹیم کو انشاءاللہ موٹیویٹ کرے گا لیکن زینب کو بھیجنے کے بعد میری اپنی پرسنل فیلنگ یہ ہے کہ وہاں چاہے رمیز راجہ صاحب ہوں یا جو بھی ہمارے کمنٹیٹرز وہاں پر موجود ہیں وکاری نوز بھی ہیں وکاری نوز بھی ہیں ٹیم وہاں پہ رہے کہ بھئی یہ ایک انسلٹ کی گئی ہے انسلٹ کے ساتھ نسیم بھائی مجھے ایک بات سمجھ نہیں آرہی کہ آٹھ سال پرانا ٹویٹ نکال دیا اس طرح تو اگر ہم سنی دیول کی بات کریں وہ آئے تھے تو پھر بھی کوئی وام ویلکم ہو جاتا ہی ہو تو پھر تو انہوں نے پوری فلمیں بنائی ہیں تو یہاں تو پھر جوتے پڑھنے چاہی ہیں اگر اس چیز کو آپ بنا رہے ہیں ایشو تو پھر تو یہ مطلب آئی سی سی مجھے لگ رہے کہ وہ انڈین کرکٹ بورڈ کے ہاتھوں ایسی اوی بھی ہے جیسے کٹکٹلیاں کہ جیسے وہ کہیں گے نہیں یہاں نہیں یہاں ہوگا اب ریزن پھر یہی آیت ہے کہ جی وہاں پیسہ بہت ہے تو کیا آئی سی سی پیسہ لے رہی ہے کیونکہ یہ تو باقی میں آپ کا ایک سیجیشن بہت اچھا ہے کہ رمیز راجہ کو بھی اور وقار یونیس کو بھی اگر تھوڑی اعتجاج ہے اگر تھوڑی اپنی قوم کی انہیں عزت کا حوال ہے تو وہ واپس آجائیں لیکن مسئلہ یہاں یہ ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے جی میں اپنا کام کیوں چھوڑوں یہ بھی تو مسئلہ ہے ہمارے یہ بھی ہے اور ظاہر سی بات ہے آجائیں بولے ہم نہیں کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں تو دیکھیں میں کرکٹ کو باقی پولیٹکس سے الادہ رکھنا چاہتا ہوں اور ہمیشہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن آپ کے سامنے کتنی بڑی پولیٹکس کے چیئرمن پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کل یہ کہتے ہوئے دکھائی دیئے کہ ان کو ویزا جاری نہیں ہوا اور کہ مجھے میری اطلاعات اندر سی تھی کہ تیرہ تاریخ کو وہ روانہ اور ان چودہ کو میچ دکھیں گے وہ امدہ باد میں تو ان کو بھی ویزا جاری نہیں ہوا ان کا ایک سٹیٹمنٹ اگر وجہ بنا مثال کے طور پر وہ اگر آج تک تو بی سی سی اینے اس کو کوڈ بھی نہیں گیا اتنے ہیں کہ اگر سٹیٹمنٹ پکڑنے لگیں تو پھر تو بند کر دینا چاہیے زینب کو کیسے روانہ کیے سارے سٹیٹمنٹ ان کی طرف سے کم سٹیٹمنٹ آتے تھے پھر بھی ہم جو ہے وام ویلکم کر لیتے ہیں جب ہمارے ہاں کوئی واغہ بارڈر کروس کر کے آتا ہے تو ہم وہ ملکم کر لیتے ہیں سٹیٹمنٹ اگر نکالنے پر آ جائے تو ایسے ایسے سٹیٹمنٹ نے پھر تو بند کر دی دونوں کے تعلقات بند کر دی شریف بھائی دو تین چیزوں کو تھوڑی سی جیسے میں نے ایک بات کہ یہ سجیشن شاہد ہو سکتا ہے لوگوں کو لگے کے لیکن سجیشن میں فیر اپنے کمنٹیٹرز کو دینا ہو کہ یہ کہیں تو کوئی ہمیں بھی ایک اندر سے اپنی فیلنگ بتانی چاہیے کہ یہ چیز ہمیں بری لگی دیکھیں ہمارے چیئرمن اگر وہاں سے راجیف شکلہ آتے ہیں یا روجر بینی آتے ہیں ان کے کرکٹ بورٹ کے اوفیشلز تو ہمارے چیئرمن دونوں کے ہاتھ پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں دوستی محبت پیار بھائی چارہ کہہ رہے ہوتے ہیں اگر آپ بھی بلائیں گے تو ہم بھی آئیں گے وہ آپ کو بلائیں نہیں رہے آئی پی ایل کا فائنل ہوا ساری دنیا کے کرکٹ بورٹ کے سربراہن انڈیا میں موجود تھے نہیں تھا تو پاکستان کرکٹ بورٹ کا اوفیشل وہاں پہ موجود نہیں تھا ہم بلانے جا رہے تھے ہماری جانب سے یہ خبر ہوئی کہ ہم نے دعوت نامہ دیا ہے تو انہوں نے اس کو بھی تماشا بنا دیا تھا کہ ہمیں کوئی دعوت نامہ نہیں ملے آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں یعنی کہ وہ آپ کو جس انداز سے ڈیل کر رہے ہیں جس انداز سے لے کے چل رہے ہیں دیکھیں پاکستان کرکٹ ٹیم کو کرکٹ کھیلنی چاہیے اور منٹلی تگڑا کر دے کہ ہم یہاں سے جیت کے جائیں گے کیونکہ یہ بات میں بالکل اس بات کو سیکنڈ کروں گا نسیم بھائی کی کہ چلنجی پاکستان کرکٹ ٹیم اپنا کھیلے اور وہاں پر ہراگر آئے ہم استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں ان کو انہی کی سرزمین پر ہراگر آئے ہم استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن رمیز راجہ وقار یونس اگر تھوڑی سی بھی ہاں سے چھوڑ گے آجانا چاہیے پیسہ زندگی میں بہت کرا لیں گے یہ خل بات ہوگا ہے کہ آپ کے اپنے ساتھیوں کو اٹھا کے وہ پھگا جا رہا ہے آتیف جیسے کہ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں آج جو پاکستان کرکٹ بورڈ نے پریسلیز جاری کی پہلی مرتبہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے میں نے ایسی چیز دیکھی کیونکہ زہرے جب زکا شرف صاحب کی ملاقات ہی انہوں نے بات کی تو انہوں نے کلیر کیا the pcb has also taken serious notice of security threats being reported in indian media جو ہم کل بات کر رہے تھے and requested the government of the government to evaluate the government player security in india he emphasized that the well being and safety of the pakistan squad was of a paramount importance پہلی مرتبہ ہم نے کم اس کم یہ بات تو کہی کہ بھائی یہ جو دھمکیاں آ رہی ہیں آپ کے media میں چل رہی ہیں اس پہ کم اس کم سمالیں تو صحیح پاکستان کرکٹ ٹیم کو اس کی حفاظت کو یقینی بنائیں کچھ تو ہمیں بھی اپنی جانب سے تو reaction آنا چاہیے یہ بہت ہی اچھا ہے کہ پریس لیز میں پہلی دفعہ مجھے اس طرح کی چیز دکھائی دی